نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ابھی آج جو کچھ پاکستان کی قومی سمبلی میں تماشا لگایا ہے پی ایم صاحب نے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے مطلب کہ انہوں نے اتنی جو اپنی ایک ہائپ کریئٹ کی تھی آج آج انہوں نے اپنا وہ غبارے میں سے واہ نکال دی اس طرح ایکٹیویٹی پرفارم کر کے نا جی یہ جو پولیٹکس کا تھوڑا صاحب نے بولا تو لوگ بہت سارے کمنٹس کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کیا رہی ہے اور ووٹ کس کو دیں کیونکہ یہاں پہ ہم یہ پہلی بات ہے کہ ہم کسی کو پبند نہیں کرتے اس نے کسے ووٹ دینا یہ آپ کا رائٹ ہے آپ عمران خان کو دیں نواز شریف کو دیں یہ آپ کا رائٹ ہے آپ جس کو بہتر سمجھتے ہیں ہمارا موقع یہ ہے دیکھیں ہماری جو محبوبہ ہے نا وہ ہے اسلامک ڈیموکرسی ویسٹرن ڈیموکرسی کی بات نہیں کرتا اور اس کے پیچھے کھڑی ہے جو بک وہ ہے آئین پاکستان جس طرح ہم دین کے معاملے میں بکش ہے نا اس طرح ہم پاکستان کے معاملے میں بھی بکش ہیں یا تو آپ آئین کو چینج کریں پھر اگلی بات ہوگی اگر آئین کے آپ ماننے والے ہیں نا تو ہم نے کسی بھی پولٹیکل جماعت کی عزت اسی وقت تک کرنی ہے جب تک وہ آئین کو فالو کرے گی اگر وہ آئین کو فالو نہیں کرتی پھر وہ نون سٹیٹ ایکٹر ہے چاہے وہ پی ٹی ای ہو چاہے نون لیگ ہو یا بی بس بارٹی ہو چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو چاہے ٹی ایل پی ہو وہ نون سٹیٹ کے طور پر ایکٹر کے طور پر پریزنٹ کی جائے گی کیونکہ جب آئین کے ساتھ کوئی کھلوار کرتا ہے آئین کے ساتھ کوئی فوجی ڈکٹیٹر کھلوار کرے چاہے ایوب ہو زیالک ہو مشرف ہو وہ بھی ہم اس کے اوپر کیوں ان کو غلط کہتے ہیں انہوں نے جس آئین کا حلف اٹھایا تھا اس کے ساتھ غداری کی ہے اسی طریقے سے اسی طرح کی غداری اگر ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کریں گے نا اور صرف اپنی دنیاوی منفعت اور کرسی کی خاطر آئین کی دھجیاں بکھی رہیں گے کیا پرائیم نیسٹر صاحب کو مشورہ نہیں دیا ان کی اپنے اٹرنی جنرل نے کہ سرکار یہ کام آپ نہ کریں جب تحریک ادم اعتماد آ جائے تو آئین کی روح سے اسمبلیاں ڈیزول نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا ڈسین نہ ہو جائے اور یہ بات سب کو پتا ہے سب سے بڑا آپ کے جو بڑے وکلا میں سے اعتزاز احسن صاحب ہے جو ہر موقع پہ آ کر ہمیشہ پرو پی ٹی ای اور انٹی نون لیگ بات کرتے ہیں لیکن اس موقع پہ وہ بھی آ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں یار یہ کام اس طرح ہو نہیں سکتا اور آپ دیکھیں گے میں آپ کو ابھی پریڈٹ کر لوں کا سپریم کورٹ دیکھیں کرتی کہا ہے ان لوگوں کے ساتھ یہ نہ سمجھے گا کہ میں نے ان کو کوئی قائد کی ہے یہ اٹھا کے پرے پھینگے گی ان کے یہ سارے جو کچھ انہوں نے آج تماشا کی ہے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے باشری صاحب نے کہا ہے نا آرٹیکل سکس لگے گا ان کے اوپر کہہ رہے ہیں نہیں بلکل لگتا ہے یہ بہت بڑا بلندر کر لی ہے انہوں نے اور اگر حکومت کسی اور کی آگئی تو آرٹیکل سکس لگتا ہے ان کے اوپر یہ انہوں نے بالکل غلط حرکت کی ہے اور مجھے بتائیں اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے ایک یعنی آپ سمجھ لیں ایک چھوٹی سی چیز کو اتنا بڑا بنا کے پیش کیا اور ایک پورے ملک کے اندر ہمدردی سمیٹ لی لوگوں نے تو آنسوں سے روئے ہیں عمران خان صاحب کے لیے لیکن آج آ کے وہی کام انہوں نے کر دیا کہ وہ آج تو سب لوگ امید کر رہے تھے کہ ہمارا کیپٹن جو ہے وہ ڈٹ کے مقابلہ کرے گا اور اگر عدم اعتماد میں ہار بھی گیا تو کیا ہے الیکشن ہوں گے تو ہم کیپٹن کو ووٹ ڈالیں گے یہ میں پی ڈی اے کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور میں تو ابھی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں خدا نہ خاصتہ کل کوئی ایسا ڈیسین آتا ہے جس سے عمران خان صاحب کے لیے ایشو کھڑا ہوتا ہے تو پھر ہم اب کیپٹن سے یہ بھی امید کر رہے ہیں کہ جو ہمیں تانے دیتے تھے نا وہ کہ باقی تو سارے باہر باگ جاتے ہیں ہم عبید کریں گے کہ پھر عمران خان صاحب نے بھی جیلیں اسی طرح کاٹ نہیں ہے یہ نہ ہو انگلینٹ چلے جائیں ٹکٹ کٹا کے ہم چاہتے ہیں کہ جیل میں جائیں اور نینسل منڈیلا بن کے باہر نکلیں تو علی بھائی ایٹ آنی جنرل جو ہوں گے جو جج ہوگا بینچ کا تین جو جج کا بینچ وہ اس لیٹر کو اگر دیکھیں گے تو اس پہ وہ کوئی ڈیسیجن نہیں لیں گے وہ میرے بھائی اس لیٹر کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے کل آپ کے آرمی چیف صاحب نے بیان دے کہ اس لیٹر کو تو ختم ہی کر دی ہے نا میں نے جب بات کی تھی کہ رشیہ نے جو انویجن کی ہے یوکرین کے اندر یہ غلط ہے تو سارے پی ٹی ای والے میرے مخالف ہو گئے وہ یہ سمجھے کہ عمران خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں وہاں جا کے تو کل تو عمران خان صاحب کی پولیسی کو ون ایٹی ڈگری آرمی چیف نے جو شفٹ کر دیا ہے سنیں ان کا کل کا خطاب جو انہوں نے اسکیوٹی کے اس سیمینار کے اندر خطاب کیا ہے انہوں نے کہا کہ رشیہ نے غلط کیا انویجن کر کے کسی ازاد ملک کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے اچھا دوسری بات انہوں نے کی کہ امریکہ کے ساتھ ہم دوستانہ اور یورپین یونین کے ساتھ چلتے ہیں یار یہ وہی بات ہے وہ جو ایک بابا جی کرتے تھے کہ جی اسی کرزہ واپس کوئی منگے تھے انہوں آیا جے غوری آیا جے غوری آیا جے غوری کہہ کہ میرے بھائی کس طرح دنیا میں کام نہیں چلتا ٹھیک ہے آپ جب مقروض ہیں تو گیون سرکمسٹانس کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے چلنا ہے ان معاملات کو لے کے اچھا عمران خان صاحب جو گالی ہیں آپ دوسروں کو دے رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ جب عمران خان صاحب درنے دے رہے تھے اور نواز شریف صاحب اترے تھے اس وقت عمران خان صاحب کو آکے امریکن سفیر نہیں مل رہے تھے اور ان کے میسیڈرز شازیب خان زادہ نے وہ ساری چیزیں دکھا دی ہیں میں اسے اس لیے پسند کرتا ہوں کہ وہ ٹھوک بجا کے بجاتا ہے نون لیگ کی بھی ٹیپس پارٹی کی بھی اور پی ٹی اے کی بھی اور پی ٹی اے والوں کو اگر یہ بات بری لگے نا تو میں انہیں کہوں گا کہ آپ کے جو سب سے بڑے سپورٹر ہیں نا اس وقت سوچل میڈیا میں جو میرے سٹوڈنٹ ہے عمران ریاض خان صاحبی اس نے بھی صرف ایک اینکر کی تعریف کی ہے پاکستان میں وہ شازیب خان زادہ ہے حالانکہ میں عمران ریاض خان صاحب سے سخت اختلاف کرتا ہوں وہ غلوف کے درجے میں عمران خان صاحب کا دفاع کرتے ہیں اور بعض جگہ میں اسے بڑی محبت کرتا ہوں وہ دلیری دکھاتے ہیں لیکن اس چیز نے میرے دل میں ان کے لیے محبت ڈال دیئے کہ یار اس نے بائسنس کا ثبوت نہیں دیا کہ جو بندہ جس میں جو دلیری ہے وہ آپ اس کی بیان کریں اب جب انہوں نے ایک ایک چیز فیکٹ ان فگرز کے ساتھ دکھا دی ہے کہ عمران خان صاحب جب نواز شیف کے اترنے کے بعد آپ مل رہے تھے امریکن لوگوں سے اس وقت اگر نواز شیف صاحب کہتے کہ مجھے جو عمران خان نے مل کے نکال ہے پھر آپ کو برا نہیں لگنا تھا تو جو پریزیڈنچل سسٹم کی بات ہو رہی ہے تو وہ تو بہتے بہتے رہے چلیں وہ اگلادہ بات ہے میں اس پہ نہیں بات کر رہا میں صرف اصول اور مبادی کی فیلال بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو اصول اور مبادی اپنے لیے کھڑے کی ہیں وہ دوسروں کے اوپر بھی اپلائی کریں اور جو دوسروں کے لیے کھڑے کرتے ہیں وہ اپنے اوپر بھی اپلائی کریں اصول ایک رہے گا جی اصول ایک رہے گا اچھا پبلک ڈائنمکس ہو تو سوشل میڈیا پہ تو کبزہ ہے اس پی ٹی ای کے فالورز کا ہے اور ہمارے تو میجارٹی سٹوڈنٹ پی ٹی ای سے تعلق رکھتے ہیں لیکن میں چونکہ ایک دینی مسلح کے طور پر کبھی نہیں چاہوں گا کہ میں دین کے معاملے میں تو بوکش منوں اور پولٹکس میں آکے میں دونمری کر دوں اپنے جذبات کی روح میں بھیجاؤں نہیں ایسا نہیں کروں گا مجھے اللہ سے خوف آتا ہے میں جن باتوں کے اوپر نواز شریف صاحب کو غلط سمجھتا ہوں اس پہ عمران خان صاحب کو غلط سمجھو گا میری جذبات سائیڈ پہ ہوں گے میں نے اقلی بات کر دی ہے اور وقت کے ساتھ دیکھیں وہ ساری باتیں جو کسی زمانے میں ان کو بری لگتی تھی وہ ساری کی ساری باتیں جب ان کے اپنے محبوب لوگوں نے بیان کی ہیں آج جو چودری سرور صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے وہ میرے کہنے میں تو نہیں کی ہے وہ انہوں نے خود کی ہے انہوں نے جی ایس پی پلس کا جو سٹیٹس ہے یوربین یونین میں بارہ عرب ڈالر کی پاکستان کی جو ٹریڈ ہے اس کا ذکر کیا ہے تو ساری باتیں یہ بالکل ریالٹی ہیں اور یہ میں بتاؤں عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہیں ساری باتیں لیکن اس وقت ان کے اوپر یعنی وہ میں نہیں کہتا کہ دنیا کی محبت کا غلب ہے یا ان کو غصہ اپنے مخالفین پہ اتنا ہے کہ وہ یا کوئی سٹیٹیجی کے طور پر ایسا کر رہے ہیں لیکن یہ سٹیٹیجی چلنی نہیں ہے اس طریقے سے معاملات چلتے نہیں ہیں جو کل سٹیٹمنٹ آئی شابہ شریف صاحب کی وہ بیگر والی کیا بیگرز کانٹ بی چوزرز بیگرز کانٹ بی چوزرز مطلب ہم چوز نہیں کر سکتے ہم تو بکھاری ہیں ہم کیا چوز کریں گے کہ ہم کس کے ساتھ جائیں گے دیکھیں یہ بات غلط ہے اس طریقے سے بات نہیں کرنی چاہیے اس کو میں بھی کرتا ہوں کہ غریب او تم بتمیز یہ بات درست ہے کہ جگ تک ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے ہم کبھی بھی اپنے مفادات کے حوالے سے دلیری کے ساتھ نہیں چال سکتے لیکن یہ کہنا کہ ہم ٹوٹلی مغلوب ہو جائیں یہ بات بالکل غلط ہے اچھا مجھے بتائیں عمران خان صاحب اپنی بات کو تو absolutely not کہتے ہیں کہ میں نے امریکہ کو کہا امریکہ تو کہہ رہے کہ ہم نے تو اڈے مانگی نہیں ہے دیکھیں یہ کتنی سکت زیادتی والی بات ہے اچھا دوسری طرف میں مان لیتا ہوں کہ میرے پرائیم نیسٹر صحیح کہہ رہا ہے تو یار اگر آپ absolutely not کہنے کے اوپر قوم کے ہیرو ہو تو 1999 میں جب نواز شریف صاحب نے کلنٹن کے پانچ ارب ڈالر کی امداد اس وقت مسترد کر کے absolutely not کہا تھا تو وہ کیوں نہیں اس وقت کا ہیرو اور اس وقت کو آپ ساری چیزیں جو ہے وہ ریاستی داروں کے خاتے میں ڈالتے ہو کہ نواز شریف یہ کرنا نہیں چاہتا تھا ٹھیک ہے میرے بھائی کوئی gun point پہ نہیں کروایا گیا میں first hand knowledge ہے میرے پاس چونکہ میرا ایک sensitive ادارے کے ساتھ تعلق رہا ہے میں اس لیے اس پہ کھل کے بور لی سکتا اتنی باتیں میں ضرور بولوں گا جو چیزیں public lique li available ہیں نواز شریف صاحب ہوں بے نظیر ہوں پاکستان کی security کے لیے پاکستان کی defense کے لیے ان کی وہ contributions ہیں اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود کہ اگر آپ لوگوں کو ان چیزوں کا first hand knowledge ہو تو آپ ان لوگوں کی قدر کریں گے آج ذلفکار علی بھٹو کی تعریف کیوں کر رہے ہیں عمران خان صاحب پہلے انہیں ذلفکار علی بھٹو کیوں نہیں یاد آئے جب ہم کہتے تھے کہ وہ ایک بڑا لیڈر تھا اور اس کا judicial murder ہوا ہے جب ان کا murder ہونے لگا ہے علمی murder یہ political murder یہ خودکشی ہے ذلف آج یہ وہ کیوں نام لے رہے ہیں ذلفکار علی بھٹو صاحب کا آج وہ ساری تعریفیں ان کی یاد آگئی ہیں تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کمزوری ہر انسان میں اس کی کمزوریوں سے صرف نظر کریں اس سے سیکھیں اور جو اچھی چیزیں ہیں ان کی تعریف کریں اور آگے پڑھیں ٹھیک ہے کیونکہ اب دیکھیں ہمارے جو ایک ایکس تھے چیف جسٹس ساکم نصار صاحب کس طرح ڈیم کے اوپر انہوں نے ڈیم فول بنایا امت کو اور وہ کہتے تھے میں نے retirement کے بعد خیمہ لگا لینا ہے آج حالت اس کی یہ ہے کہ وہ گھر سے بایر نہیں نکل سکتا کسی public meeting میں نہیں جا سکتا ٹھیک ہے تو کدھر گیا اس کا وہ سارے کے سارے دعوے تو وہ کام کر کے جائیں کہ دنیا آپ کو یاد کریں اور دنیا تقریروں سے نہیں کاموں سے یاد رکھتی ہے علی بھائی کوئی مارشاللہ کی کوئی آپ گنجائش ہے نہیں مارشاللہ بہت باتیں ہو رہی ہیں اس میں نہیں نہیں مارشاللہ نہیں لگتا بے فکر رہے انشاءاللہ مارشاللہ نہیں لگتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ریاستی دارے اس وقت یہ رسک لے ہی نہیں سکتے کہ مارشاللہ لگائیں مارشاللہ لگانے کے لیے ہمیشہ امریکہ کے ڈالر آنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ مارشاللہ لگانے والے ڈکٹیٹرز میں کامپیٹنسی ملک چلانے کی نہیں ہوتی ہے ان کو ملک چلانے کے لیے بیرونی امداد کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے بیرونی جو ملک ہوتے ہیں نا ان کو ہمیں جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کرائے کا پٹھو بنایا ہمیں امریکہ نے جب ہم کرائے کے پٹھو بننے والے ہوتے ہیں نا اس وقت امریکہ پھر ہمیں پیسے دیتا ہے زیاہ کے دور میں ریشیا کے خلاف دیے مشرف کے دور میں جو افغانوار کے لیے دیے اس دور میں ڈکٹیٹر کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ حکومت سنبھالے اور بار سے ڈالر آئے اور اس کی بنیاد پر ساٹھ روپے تک ڈالر رکھا ہے کتنے سال مشرف نے اپنی ایکنومک اچھی پولیسیز کی وجہ سے نہیں بلکہ بیرونی امداد کی وجہ سے لیکن آج ہمیں کوئی امداد حاصل نہیں ہے کیونکہ امریکہ کا کوئی مفاد نہیں ہے ہمارے اندر کہ وہ ہمیں ڈالرز دے لہٰذا ہماری فوج کبھی رسک نہیں لے گی مارشلہ لگانے کا کیونکہ مارشلہ لگائے گی اور ہمیشہ جب مارشلہ لگاتا ہے کوئی نہ کوئی پارٹی ریاستیداروں کے ساتھ ہوتی ہے آج اگر مارشلہ لگائیں گے تو نہ پی ٹی اے ان کے ساتھ کھڑی ہوگی باقی پارٹی ہے تو ویسے ہی ان کے خلاف ہیں ٹھیک ہے تو نہ ڈالر ملیں گے نہ ملک میں ساتھ ہے اس لیے یہ لوگ لگا نہیں سکتے نہ لگائیں گے اور اس سے بڑی بات یہ جو جنرل اس وقت ہیں آرمی چیف یہ ڈیموکریٹک بندے ہیں پیورلی ڈیموکریٹک ہیں اگرچہ انہوں نے اس کی روح کا حق نہیں ادا کیا اس کے باوجود کم از کم مارشلہ لگانے والے یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں ملک پولیٹیشنز نہیں چلانا ہے اور لیکن وہ اسمبلیے چلیں اور اس طرح کے معاملات نہ ہو عمران خان صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں مجھے اتنے عرصے سے یہ پتا تھا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے تو اس وقت سملیاں توڑ دیتے بھئی اگر تم اتنے پاپولر لیڈر تھے تو ٹھیک ہے اور این وقت پہ آکے یہ سارا کام کیا ہے آپ مجھے بتائیں کل تک جو عمران خان صاحب کا گراف آسمانوں پہ تھا اور آج ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے بلکہ ہم نے تو ہم نے درس میں آج دعا کر رہی ہے کہ ملک کے لیے جو بہتری ہو وہ ہو ٹھیک ہے وہ تو اب کل کوٹ میں ڈسین آئے گا تو پتہ چلے گا نا آج کوٹس بھی مضبوط ہیں افتغار چوہدری صاحب کے بعد کوٹس میں مضبوطی آئی ہے پہلے جتنے مارشلہ لگے ہیں انہیں انڈورس جوڈیشری کرتی تھی کوئی بھی مارشلہ جوڈیشری کے انڈورس کیے بغیر اسٹیبلش نہیں ہو سکتا لیکن آج کی جو عدلی ہے نا وہ مارشلہ کو انڈورس نہیں کرے گی کیونکہ یہ اصل میں شاید عمران خان صاحب کو یہ ٹینشن تھی کی ریونج پولٹکس کے ٹائم پی مجھے جیل کے اندر نہ کر دیں کی میں نے جو جائے نا جیل میں یہ کیا مسئلہ ہے تب ہی انہیں اعتماد نہیں ہونے دیا تب ہی انہیں اعتماد نہیں ہونے دیا نہیں تو لیڈر بنے نا یہ تو اسی طرح کیسے کہ انجینئر صاحب جو گستاہان ہے بارتوں کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیں کہ دو بار میرے پر مرڈر اٹیمپٹ ہو چکی ہے اگر میں تسکوڑی انہوں دین کا تو میں تو بات کروں گا زندگی تو زندگی تو ایک ہی دفعہ انسان کو ملی ہے ویسے مجھے لگ رہا تھا اگر عمران خان صاحب آج اتر جاتے نا تو انہوں نے مظلوم ثابت ہونا تو اگلی کومدین کی آجانے چانسز بڑھ جانے چانسز بڑھ جانے عمران خان صاحب کو ہم نے بہت پہلے کہا تھا کہ اسے مروانے والا نا ہمارے جرم کہی ایک بندہ ہے چانسز بڑھ جانے